ڈیٹ شیٹ بنتی ہے تو جو مشکل پیپر ہوتا ہے اس سے قبل ایک چھوٹی بھی دی جاتی ہے اور اگر چھوٹی نہ دی جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ ظالمانہ ڈیٹ شیٹ ہے اتنی مشکل کے مشکل پیپر سے قبل چھوٹی اور اگر ایک دن میں دو پیپر رکھ دی جائیں تو طلباتوں کہتے ہیں ہمیں احتجاج کریں گے ہو ہی نہیں سکتا یار پیپر ہر روز ایک دیا جاتا ہے ماضی میں بھی ایسا ہوا کبھی بھوک کا امتحان لیا گیا کبھی کسی سے اولاد کا امتحان لیا گیا لیکن یہ سارے امتحان ایک ہی کمرہ امتحان میں اور سارے ایک ہی وقت میں اور اکٹھ امتحان لیے اور کہا پاس مالک تیتری فیصد نہیں ہوں گے نمبر بھی سو لینے پڑھیں گے پھر حسین ابن علی نے کہا مالک کوئی امتحان لے دیکھ ترہ بندہ امتحان میں سر خروع ہوتا ہے کہ نہیں اور پھر کائنات نے وہ منظر بھی دیکھا یار جتنے دکھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آئے اتنے دکھتوں کو ہمالیہ پہ پڑھیں تو اس کا پتہ بھی پانی ہو جائے ہمارے گھروں میں کوئی تب ہی موت سے بیٹا مر جائے سارا محلہ بسنی رشتے دار دھارس بدھانے والے ہوتے ہیں پھر بھی جنازہ اٹھتا ہے تو ایک شخص کو دس آدمی سہارہ لے کے دے کے لے جا رہے ہوتے ہیں میاں یہ کون ہے کہا اسی کے نور نظر کا جنازہ جا رہا ہے یار تب ہی موت ایک بیٹا مرا کڑیل جمع بیٹے باپ کے ساتھ کڑے لیکن باپ کے کلیجے کو تھنڈ نہیں پڑھنی اس کو تسکین نہیں آرہی پھر میں خراج پیش نہ کروں حسین ابن علی کو اٹھارہ سال کا بیٹا کندوں پہ اٹھا کے خیموں تک لا کے پھر بھی ہاتھ پیلا کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانے بھی کھر یہ کوئی تماشای لبے پام نہیں ہے یہ حسین ابن علی ہے سبر کا امتحان دیا مشکل ہائے تکنی کی زوبان سے اللہ اکبر اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے میں نے سبر کی ایک تعریف یہ بھی پڑی ہے کہ سبر یہ ہے کہ انسان کے معمولاتِ عبادت کا زانہ ایک آدمی تحجد پڑھنے کا دی جوان بیٹا فوت ہو گیا تحجد میں مسجد میں پایا گیا تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا دی گھر میں میت پڑی ہے ازان بکاری گئی تکبیر اولہ کے ساتھ مسجد میں کھڑا پایا گیا سبر کا ایک مفہوم یہ ہے معمولاتِ عبادت کا زانہ ہونے پائیں اب کربلا کے تبتے ہوئے ریکزار کے اندر اگر سبر کو اس مفہوم کے اندر دیکھنا چاہتے ہو تو اب گھتر زخم کلیجے پہ جوان بیٹے بطیجے بھانجے شہید ہو چکے اور اب کھوڑے کی زین میں جب امام تشریف فرما ہوتے اور تیروں کی برسات ہوتے کتنے تین تیر برسے کتنے نیزے کتنی انیاں اور کتنے مالے اور کتنے دکھ سہے اللہ اکبر معتاد روایات یہ ہیں کہ جب آپ کا پیراہن ہوتا رہ گیا تو ایک سو بائیس سراختی رہ گئے تھے تیتری زخم تلواروں کے اور چوتی کھاؤں نیزوں کے اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پر حضرت امام حسین آئے سابر ایسا کہ وقتِ نماز آیا تو معمولِ عبادت قضا نہیں ہوتے پہشانی سجدے میں رکھ دی اور اللہ کے حضور کا اللہم رضا پہ قضائے کا وَسَبْرَنَا بِلَائِكَ تَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَالَى مالک اتنے دکھ سہے کہ تیری تکدیر پہ حسین راضی ہے تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا آواز آتی ہے اس پیاسے پر علی شیرِ خدا کو ناز ہے اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا جب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو عبرو رکھلی سجدے میں ایسا لمبا سجدہ کیا اللہ اکبر حاج کا موقع تھا حضور کی خدمت میں صحابہ نے عرض کی حضور ایک شخص اونٹ سے گرا ہے اور گردن کی ہٹی ٹوٹ گئی اور موت واقع ہو گی فرمایا اس کو کفن احرام میں دے دو اور جنازہ پڑھو اور اس کی تدفیم کر دو اور پھر فرمایا کل قیامت کے دن جب یہ اٹھایا جائے گا ملپیان لبوں پہ تلبیہ ہوگا لبائی لبائی کو کارتا ہوا یہ ایک قبر سے اٹھایا جائے گا چونکہ جو جس حالت میں جاتا اس حالت میں اٹھایا جاتا ہے تو پھر سن لو قیامت کے دن حسین کا سر سجدے سے اٹھایا جائے گا اتنا لمبا سجدہ کس نے کیا ہے جتنا لمبا سجدہ حسین ابن علی نے کیا ہے سجدہ اس پہ داز کرے آپ کو وہ کہانی بھی یاد ہوگی جب فرشتوں نے کہا تھا مالک تو انسان کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے یہ تو لڑائیاں کریں گے ہم تسبیح کرنے والے ہیں ہم سجدے کرنے والے ہیں ہم رفو کرنے والے ہیں آج مالک نے بھی کہا ہوگا فرشتوں ذرا نیچے چھانکے دیکھو تو سہی تم اپنے سجدوں کو لاؤ اپنے رفووں کو لاؤ اور اپنی زندگی کی ساری کمائی حسین کے مقابل لا کے تو دکھاؤ یہ ایک سجدے کی زکاة بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے یہ حسین ابن علی کا سجدہ تھا دست قاتل نے سر حسین تب کٹا جب حسین ابن علی کا سر سجدے میں جھکا گیا تھا اور فورم کٹ کے نیزے کی نوک پہ اس لیے چڑھایا کہ لشکر باروں کو بتائیں کہ ہم جیت گئے ہیں فتح کے نکارے پجنے لگے لیکن لشکر یزید سے کوئی بول کے کہتا ہے یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلنگ دی ہے یہ کٹ گیا ہے تو پھر بھی اونچا ہے یزید مر گیا اس کی فکر مر گئی اس کا نام و نشان مٹ گیا حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ تھا مجھے اگر پورے شہر میں آپ کے دھوٹوں تو یزید نام کا شخص نہیں ملے گا اور اگر میں پورا صوبہ آپ کا دھوٹوں تو مجھے خولی نام کا شخص نہیں ملے گا پورا ملک دھوٹوں اتنے زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا پوری دنیا دھوٹوں تو مجھے شمر نام کا شخص نہیں ملے گا اور اگر میں صرف اسی مجلس میں ٹھونڈوں تو مجھے حسین نام کے کتنے لوگ ملیں گے مجھے علی اکبر اصغر کے کتنے نام ملیں گے پردے میں بیٹھ کے سننے والی بہنوں میں کتنی بہنوں کا نام زینب ہوگا کتنی بہنوں کا نام صغرہ ہوگا کتنی بہنوں کا نام سکینہ ہوگا اور کتنی محبتیں تجھے ہے فراز چاہیے بچوں ماں نے تیرے نام پر بچوں کے نام رکھے